ہلو تو آل دے ویوورز سردی آگئی ہے اور اکثر لوگ اس موسم میں پانی پینہ کم کر دیتے ہیں اسی لئے آج ہم بات کرنے والے ہیں پانی کے فائدے کے بارے میں پانی کے اپنے آپ میں کئی فائدے ہیں لیکن کچھ سماگلی ہو جیسے فل سبچی کے فولوں کی پنکھڑیوں کو ملا کر پانی کا سیون کرنے سے اس کے علاوہ اور بڑھ جائے یہ آپ کو اتنے طریقوں سے مدد کرے گا کہ آپ کو اپنے کئی روگوں کو بینہ دوائی سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی امیریٹی سیدھا ڈبل ہو جائیں اس سوچی میں سب سے پہلے آتا ہے جنجر وارٹر مطلب ادھرہ کا پانی ادھرہ کا پانی اس پانی کو بنانے کے لیے ایک پید میں پانی لے اور دکتار کے دس سے پندہ منتگی سے ہوا لے پھر اسے چھان کر چائے کی طرح پیئے اس پانی کو صبح صبح کھانے کھانے سے پہلے پیمی سے بڑھ شگر کا ستر سنتولن رہتا ہے یہ پانی آپ کو کوڑ سے درد پیریٹس میں ہونے والے درد گیس بالوں کے وکات اور بچن کم کرنے میں بھی لاب دیتا ہے یہ بتروپ سے تھوڑی ناترہ میں ادھرک کا پانی پینا پاچن کو ٹھیک کرتا ہے اور سردی ایون فلیوکو رونا جیسے کے سنکرمن سے بچاپ کرتا ہے کھیرے کا پانی کھیرے کے پانی میں کئی سواستے لاب ہیں اسے بنانے کے لئے جد پر پانی میں دو کھیرے کے سلائز کو کاٹ کر ڈالے اسے رات بھر کے لئے چھوڑے پھر اس پانی کو پورے دن پیے اسے پینے سے ہائیڈریشن بچن کم کرنا رکھچ چاپ کم کرنا ورسکن ہیلس کی سمجھیاں آپ کو چھو بھی نہیں سکتی کھیرے کا پانی نوچہ کو کم کرتا ہے اور سواست کو ترزازہ کرتا ہے کھیرے کے پانی میں انٹی آکسیڈن پاپٹیز اور پوشن تطر ہوتے ہیں جو ترسہ کے ساتھ تک مارس پیشیو کی صحت کے لئے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اکلا ہے جیرے پانی جیرے پانی میں ٹیٹوکسک پوٹر کے روپ میں دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے کاربو ہائیڈرٹ اور فائٹ کے ڈائزیشن کے لئے بہت فائدہ من ہوتا ہے اسے بنانے کے لئے دھیمی آج پر پانی میں پانی لے اور جیرہ ملا کر دس منٹ تک اسے اُبا لے پھر اس پانی کو چھان کر جائے کی طرح پیئے گے امینٹی کو بڑھاتا ہے اور کف جیسی بیماری سے دور رکھتا ہے یہ آپ کے مٹاپے کو بھی کم کرتا ہے اس میں بھرپور ماتا میں ویٹامینی اور ویٹامین سی ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انٹی انفلمیٹری انٹی بیکٹیریل اور انٹی کینسل جیسے کئی پاپٹیز بھی ہوتی ہیں اگلا ہے شہد کا پانی شہد کا پانی اس کو بنانے کے لئے ایک پین میں پانی کو ہلکا گرم کرے اسے اتار لے اور پھر ایک باول پوٹر میں تیم زمد شہد ڈالے شہد کا پانی آپ کے شریر میں نمی بناتا ہے یہ آپ کے شریر میں اچھے کورسٹرول کا ستر بڑھاتا ہے اور ہدھے سمتھی تناف کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے یہ آپ کے شریر میں اسے ٹاکسک پدارتوں کو نعمت روپ سے باہر نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے جو بیمارے کے قارن بن سکتے ہیں جسے کہ ہماری امیٹی بڑھانے میں مدد ملے گی اور اسے نعمت روپ سے پینے سے آپ کی انرجی اور تازگی کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوتی کہ کلے کی خراش کو ٹھیک کرنے میں اور وجنگم کرنے میں بھی بہت ساہ ایک ہوتا ہے ایک لئے ہے نیمبو پانی نیمبو پانی ویٹامین سی اور کئی انے پوشن تطروں سے بھرپور ہوتا ہے اسے بنانے کے لئے ایک گلاس ہلکے گرم پانی میں آدھا نیمبو نچھوڑے اور اسے پی لے یہ آپ کی امیٹی کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے نیمبو پانی پانی پانچن میں صدار و سمک سواستے کو بڑھاوا دیتا ہے نیمبو پانی امیٹی کو بڑھانے کا بہتر طریقہ ہے یہ آپ کے شریر کے لئے اچھا پرکرٹک ٹی ٹوکسک پانی ہے اسے بھوجن کا سیون کرنے سے پہلے پینا چاہیے یہ سواستے پانچن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں پینے سے ہمیں انرجی کے ساتھ بہت تازگیہ محسوس ہوتی ہے اور ہمیں دن پر کے کاموں سے تازگیہ کے ساتھ کرنے میں مدد ملتی ہے اکلا ہے پودینہ پانی پودینہ پانی کو بنانے کے لئے پودینے کی پتیوں میں پانی ڈال کر چھوڑ دے اور ایک سے ایک گھنٹے سے ڈیر گھنٹے کے بعد اس میں پودینہ نکال لے اور پانی کو پیئے اس بات کے لئے آپ اس میں نیمبو بھی ڈال سکتے ہیں پودینہ پانی ساس کو ترزازہ کرتا ہے ساتھی پانچن کو بڑھا دیتا ہے پودینہ کا پانی پی کے رہنے سے محاسی کی سمجھ سے ہمیں راحت ملتی ہے چہرہ بھی پورا نکھڑ جاتا ہے اس کے اندر انٹی بیکٹریجل پاپٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور ہماری امیریٹی کو تیزی سے بڑھاتا ہے ان چھے چیزوں کو نوبل پانی کی جگہ ہے پانی میں بلا کر سیون کرنے سے ہماری امیریٹی سیدھا دبنی ہو جاتی ہے گوزنہ جلسی 90% بیماری ہمیں چھوپے نہیں سکتی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اور بھی انفرمیشن کے لئے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانک یو سو مچ